شہزادہ اہل سنت اور میں کہا کرتا ہوں شہزادہ نچمند نچمندیوں کے دولہ ہیں اللہ قریم نے ان کو جو علم اتا فرمایا ہے جو محبت اور وارفتقی عطا فرمائی ہے اور بیان کی جو خوبصورت قوت عطا فرمائی ہے اس میں وارفتقی بھی ہوتی ہے وابستقی بھی ہوتی ہے محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے عقیدوں کے نظرانے بھی ہوتے ہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبنے بھی اس میں جھل ملانے ہوتے ہیں تو میں بہت عدب سے ملتمس ہو رہا ہوں سہزادہ والا شان سہزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے موائز حسنہ سے قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے آج کی رات کی فضیلت کے حوالے سے رمضان القبارہ کی فضیلت کے حوالے سے ہم سب کو مستفید فرمائیں ان کی آمد سے قبل محبت فرائق نعرہ بلند جی نعرہ قدیر نعرہ سالت نعرہ سالت بس 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 الحمدللہ الحمدللہ والسلام والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اللہ فالقرآن کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رائع فیه اتللل تقیم صدق اللہ والعزیم سوالا صدق اللہ والسلام و نحن علا غالق و من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمين سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سواؤ اس واحد و یقتہ کے کوئی عبادت کلائی کہ سواؤ اس واحد و یقتہ کے کوئی عبادت کلائی کریم ہے دہیم ہے بادشاہ 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 اور سچا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کچھ ملا جس کو جب بھی جہاں کہیں ہوں جتنا بھی ملا جن کے صدقے سے ملا کسی نے خوب خوب کہا کہ ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے در سے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا ہے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا ہے سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج بصورت محفل میں ہمیں کرتے ہیں اور اس رات میں اکتے ہیں اس مہینے میں اکتے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں جس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں جن کا آج جوم بھی ہے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علی بہت اور اور فکر کے بعد بہت اور اور فکر کے بعد میں علی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر اللہ کریم کو رسول اللہ کی امت سے پیار نہ ہوتا اگر اللہ کریم کو رسول اللہ کی امت تو بخشنا نہ ہوتا تو وہ اس کو رمضان کا مہینہ آتا نہ فرماتا رمضان کی براقات عطا فرماتا رسول اللہ کی امت کو رب کریم نے یہ ثابت فرماتا کہ وہ ان سے محبت پر دور رب کریم نے تو یہ کرم فرماتا اس مہینے میں اکتے ہیں سرکار اپنے محل مبارک نکلتے ہیں اپنے مسجد مبارک کو کراس کر کے اپنے ممبر مبارک پر تشریف لے کے جاتے ہیں ھرے کیا ہی وہ استرال کے ھرے ہی وہ ہٹڑا ہے جلو کھولے کہ وہ ہو جاتے ہیں پھول مبارک ہٹڑا تشریف لے سبحان اللہ ایک عملہ سجدہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ قدر مرسول اٹھا کے جل قدموں کے ساتھ اب بھی جو جو مین کا قکڑا مند ہو رہا ہے اب بھی جو جو مین کا قکڑا ان قدموں کو چھوڑ رہا ہے تمام خاتمیں فکر کے تمام نسالک کے اور تمام کو کہا اس پر متفق ہے کہ وہ زمین کا قکڑا جنت سے افضل ہے عرش سے افضل ہے رب کی قرصی سے افضل ہے رب کے عرش سے افضل ہے رسول اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں سب آلہ کا دعوت سبیلی افضل ہے رسول اللہ سے جس پہلے ہیں تو عرش سے افضل ہوتا ہے سبیلی افضل 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 ہے نارا قبیر نارا انسانت نارا انسانت شان احمد یہ فاطمہ جل کو سرکار کرواتے ہیں فاطمہ میرے ٹکر کا ٹکر ہے سوال کرتاو ہر بسرت والا اس پر بھی لفک ہے کہہ گئے وہ لفک کا ٹکرہ لفک نے سب سے لگ گیا وہ عرش سے افضل ہے تو سوال کرتاو اُٹھ کر گئے ٹکر کرے گا سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ فاطمہ کے شہر علی دل کا آجیو میرے سے اگر کوئی سوال کرے کہ علی کی سب سے بڑی شال بتاؤ تو ایک صدیقی کہے گا کہ ایک صدیقی کے لیے علی کی اس سے بڑھ کر شال کوئی نہیں کہ وہ سجدہ تجھو سبال اللہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ نے جب رشتے کی خواہش کی سجدہ سے سرکار نے فرمایا کہی یہ رشتہ میں اپنی مرضی سے نہیں کروں گا یہ فیصلہ میرے رب میں چھوڑ دیا ہے جب ری سے نکاح کر آیا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں فرمایا علی میرے رب کی ہے فائصہ کے فاطمہ کا رشتہ تم سے کیا جائے تو رسول اللہ جن پر زمین چومتی رہے تو جھنت من جاتی ہے وہ قدم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے محل مبارک سے نکلے اپنے ممبر مبارک تک پہنچے سرکار نے ان قدموں کو ممبر کی پہری سیری پار رکھا فرمایا آمین صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج اس عمل کی مدہ جا ہے سرکار نے فرمایا میرے جب پہلی سیری پر قدم رکھا جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہے ہیں کتنا بدبخصمت ہے وہ شخص کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا پھر بھی ابھی رب پر آدم کر رمضان کا مہینہ پا کر بھی رمضان کا مہینہ پا کر بھی کہ شیعتین کو چکڑ دیا جاتا ہے دوزف سے دروازوں کو پھر پھر دیا جاتا ہے جنت نے دروازوں کو کھل دیا جاتا ہے ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کی جاتی ہے ہر نیکی کرنے والے کو نیکی کاجر فرض کا برابر نفر کا عجر فر فر برابر دیا جاتا ہے فرض کا عجر سکتر گناہ پڑھا دیا جاتا ہے علتہ کریم کی رضا فالے کے سارے پروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اگر اس مہینے کے لی کوئی اللہ کو راضی نہ کر پایا تو وہ کتنا بدبخت پر سرکار نے فرمایا آمین اور اس رات میں اکتے ہیں جس رات کے بارے میں رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لیلت القدر خیر من الف شام لیلت القدر جو ہے یہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور وہ کام کر رہے ہیں جس طلاوت قرآن سنی ہم نے آج مثل حسنہ کے رات ہے ہم نے طلاوت قرآن سنی بہت اچھے انداز میں قرآن حضرات نے طلاوت قرآن کی یہ بی کیو ٹی وی کو اعزاز جاتا ہے جس نے پوری دنیا میں جو لائیو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو اس سرات میں قرآن سننے کا موقع دیا قرآن سننے کا موقع دیا کہ رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں مالک بلعالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک طرف کوئی شخص بھائیں کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کر رب کریم کے آگے اپنی حاجات عرض کر رہا ہے اپنے حاجات مانگ رہا ہے رب کریم سے دعا کر رہا ہے رب کریم سے مانگ رہا ہے اور دوسری جانب ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں دعا مانگنے والے کو تو رب کریم اس کی طلاب اتا فرماتے ہیں لیکن جو قرآن کی طلابت کر رہا ہو اللہ کریم اس کو وہ بھی امیاء فرماتے ہیں جو اس کی ضرورت ہے اور اس کی سوچوں سے ماں مراتا فرماتے ہیں اس کی سوچوں سے ماں مراتا فرماتے ہیں اس کی سوچوں سے ماں مراتا فرماتے ہیں رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں یاد کیے گا جس طرح اللہ کریم نے ہمارے عطا کو سب نبیوں کا عباں بنایا سب نبیوں نے انچا مقام عطا فرمایا اسی طرح اللہ کریم نے رسول اللہ کی عمت کو ساری عمتوں میں سے انچا مقام عطا فرمایا ساری امتوں سے بلد مقام اتا فرمایا ہر حرمت سے بلد بلد جاتا فرمایا ایسا درچہ اتا فرمایا کہ عیسیٰ نے سلام ایک مقام دیکھتے ہیں یاللہ یہ میری امت کو دے دے رب کریم نے فرمایا نہیں یہ میرے حبیبی امت کا ہے دوسرا دیکھتے ہیں یاللہ یہ میری امت کو دے دے نہیں یہ میرے حبیبی امت کا ہے جتنے اُلچھے اُلچھے مقام دیکھیں اب تُی امت میں لیے مانکے اگر اتنی محبت ہے تو مجھے بھی اپنے حبیب کا امتی بنا دے رب نے قید عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا کہنے کا مقصد یہ جس طرح سرکار نبیوں میں سب سے اونچے اس طرح سرکار کی امت امتوں میں سب سے اونچی لیکن سرکار ارشاہ شرماتے ہیں کہ میری امت کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے میری امت کا جو سب سے بڑا شرف ہے وہ قرآن ہے وہ قرآن کی طلاب ہے اور وہ قرآن کریم ہے مالکِ اللہ علم ارشاہ شرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا اعزاز قرآن ہے ربِ قرآنِ کریم نے ارشاہ شرماتے ہیں یہ کتاب اس میں کوئی شخص کی گنجائش نہیں ہے اور یہ مؤمنین کے لئے مؤمنین کے لئے جو ہے وہ ہدایت ہے ہدایت کن کے لئے مؤمنین کے لئے مؤمنین کون ہے یؤمنون بالغیب جنہوں نے غیب پہ یقین رکھا غیب پہ یقین رکھنے والا کون ہے جو اس غیب کی شبر دینے دالے کہ ان میں غیب پہ یقین لکھنے سبحان اللہ جو جو نبی کا علمہ ہے پہلتے ان کے لئے قرآن کو دن کرلے پہلتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں فلاہ وہ پاتے ہیں جو رسول اللہ کی محبت پہلتے ہیں سبحان اللہ پر پہلتے ہیں لا رائع کتاب پوری دنیا میں ناظرین دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد پر کیوٹیوی پر ناظرین دیکھ رہے ہیں آج اگر ہم جتنے صحیفے آئے ہیں جتنی آسمالی کتابے آئے ہیں کوئی آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے اگر آج آپ کسی کرسن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بائیبل دکھاؤ تو وہ ساتھ یا آٹھ کسموں کی بائیبل آپ کے سامنے رکھتا ہے ہر کتاب تہلی سے مختلف پولی بولتی ہے لیکن یہ پوران کا خاصہ ہے کہ رکھنے قریب نے فرمایا کہ ساری کنیاں بھی اندر گویا ایک طرف ہو جائے اس کا ایک ہے ہی نہیں بدت سکتی کیوں 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 کی کیوں کی اس کی حفاظت کا ذمہ میں کسی اور پر نہیں دیا برکہ خود 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 تھا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے خود اٹھا رکھا ہے مالکنے قلالہ کے شاہ کرماتے ہیں خیر وقتان تعدام القرآن اعدامت کہ تم میں سے بہترین لوگ ہوئے ہیں آج آپ کسی کے پاس مال آ جائے تو اس کو بہترین کہتے ہیں کسی کے پاس جوڑا بوطہ عارضی سے حسن آجائے اس کو بہترین کہتے ہیں مالک اصل حسن کا میاں اصل جو ہے وہ کچھ نصیب کا میاں اور بہترین کا میاں کیا ہے جو مالک قلعان جس کو بہترین فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں خیرکو منتا عظم القرآن اما منتما کہ تم میں سے بہترین ہوئے جو قرآن پڑھیں اور قرآن کرائیں قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کریں رسول اللہ فرماتے ہیں ایک قرآن قرآن پڑھیں کرو کیونکہ وہ ہر جن میں قرآن پڑھیں کرو جس طرح زمین والے آسمان پر ستاروں پر دیتے ہیں اس طرح آسمان والے زمین پر ان پر دیتے ہیں وہ ہر جن میں قرآن پڑھیں کرو رسول اللہ فرماتے ہیں ایک قرآن پڑھیں کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دی اپنے پڑھنے والوں کی شفاف کرے گا قرآن اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دی شفاف کرے گا رسول الرغم فرماتے ہیں کالک قل close اعیال قرآن قرآن بڑا کرو کیونکہ کچھ ایسے لو دو دنیاں دی ہے جو زمین کے اللہ کے گھر والے ہیں صحابہ ارز rotten رسول اللہ جو زمین کے اللہ کے گھر والے ہیں سرکار نے قرآن کہاں و cotounced جو قرآن قرآن جو زمین کے اللہ کے گھر والے ہیں وہ زمین کے الجس طرف سرکار نشاہ جو قرآن قرآن پڑا کرو کیونکہ قرآن کرنے والوں کے حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر اللہ کریم قیامت کے در در ایک نور پہتار کنائے گا اور اس آج کی روشنی اس صورت سے سر کنائے گا جس کی روشنی تمہارے گھروں مدد پہنچتی ہے پھر ایک توالیہ نشان رکھنا چاہتا ہوتا ہوں کہ اگر حافظ قرآن کے اگر حافظ قرآن کے میں ادھر علی کے باپ کی بھی بات کر سکتا ہوں اگر حافظ قرآن کے نکتہ دے دیا تو دینا چاہتا اگر حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر قیامت کے دل اللہ موریہ تازے دے گا تو سر کے دلال کے ماں باپ کے سر کنائے گا موسیقی 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 کی اس سورت سے ایسے جیسے سورت پچھaza دکھایا ہے ارے موسیقی مقابی پہ اوہ سورتfurی desire مکرآن ہمیں نظر آتا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں حضرت عسید میں گھر میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں تلاوت قرآن کر رہے ہیں تلاوت قرآن کر رہے ہیں ترواتے ہمیں تلاوت کر رہا تھا پاس ہی میرا بیٹے سویا باتا اور بیٹے کے پاس ہی میرا گھوڑا باتا پاس ہی میرا گھوڑا باتا پاس ہی میرا گھوڑا باتا وہ فرماتے ہیں میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں بچہ ہے بچے کے پاس گھوڑا باتا ہے بچہ پاس ہے تلاوت کے دوران گھوڑا جو ہے میرا وہ مچننا شروع کر دیتا ہے میں نے تلاوت روکی اس دار میں کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان نہ پھنچا دیتا میں نے تلاوت روکی بھی گھوڑا ساخت ہو گیا پھر میں نے تلاوت چرو کی گھوڑا ایک تجلنا شروع ہو گیا فبا سانتا ہے کجھے خوف آیا میں گھر سے بھار نکلا میں گھر سے بھار نکلا تو میں کیا کہ تو کن مرے ترکی تحریز سے لے کر مرے ترکی تحریز سے لے کر آسفار تاک اے تنور روی اے تنور روی کتار کف ماتے میں عوش شہرت مبتلا ہو گیا مرسول اللہ تفاز گیا ملکا یا رسول اللہ راعتم یا معجرہ ہوا ملعبت برداتا جمع لے دیکا تحریز مرے ترکی ہے فحسل لے لے آسفار تاک اے تنور روی کتار یا رسول اللہ یہ کیا تھا سرکان نے فرمایا میرا اکلاق قرآن پراتا تھا میرا صحابی قرآن پراتا ارے جس کی نظر کا تابہ گویا کے میرا چکران ہے وہ قرآن پراتا تھا جس کا دل گویا کے کباز کرتا ہے تو میرے روحے سے بابا کرتا ہے گویا کے وہ قرآن پراتا تھا میرے محبت میں بساکتو قرآن پراتا گویا کے وہ ایسا ہی نوشری نہیں تھی وہ آسفار سے ملائے کا ترے گھن سے تیرا قرآن میں آ رہے تھے تیرا قرآن میں آ رہے تھے تُو نے تلاوت بند کرتی تھی اس لیے وہ سلسلہ روح گیا اگر صبح تک تلاوت کرتا رہتا وہ صرف پورو دیکھتا تھا پورے لوگ کے بانے ملائے کا کھتے زہری آنکھوں سے دیکھتے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص ہے ایک شخص ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے بہت 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 بناگار شخص ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے تھے اس کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کو شدید عذاب ہو رہا ہے کچھ دینوں باتوں اس کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو دیکھیں وہ جھنت کی سہرے گار رہا ہے اس کا قبر جو اس کی قبر جو ہے وہ جھنت کے باغوں میں سے ایک باغ باناو ہے اللہ کریم سے عرص دستے ہیں یا اللہ یہ کیا مادر ہے کچھ روز پہلے اس کو اترا سخت عذاب ہو رہا تھا اب اس کی قبر پر تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اللہ کریم نے ان کو جواب اتا فرمایا کہ جب یہ مرا اس کی بیوی حاملہ تھی اس کی بیوی حاملہ تھی اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے کی ملادت ہوئی جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو اس کی شخص کی بیوی نے اس بچے کی ماں نے اس کو پاس پچھایا ابھی وہ بولنا جانتا نہیں تھا ابھی وہ پرنا جانتا نہیں تھا لیکن اس بچے کی ماں اور اس دنگار کی بیوی اس کو پڑھا رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس بچے نے جب اس شخص کے بچے نے اپنی تکنیز اپنے سے ابھی بولنے آتا نہیں ہے اور مجھے رحمان اور رحیم کہے کے ستا دی تو میری رحمت نے یہ ہمارا نہ کیا کہ اس کا بچہ چھوٹی زمال میں چھوٹا سا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے کے پکارے اور میں اس کے باپ کو آزاب میں چھوڑ دی میں نے اس کے اوپر اپنی خاص رحمت کو حضور دیا آخری دو منٹ میں اب سے مختبہ ہوں سمیت لوں گا حضرت علی کے بارگاہ میں دو حضرت علی علی شان میں بات کر کے دو منٹ میں اپنے گفتگو کو سمیت لوں گا اور پھر ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے ہمیں نظر آتا ہے آدم علی کا جوگہ ہے کہ رسول اللہада معاتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے آپ یا میں قرآن کے ساتھ ہوں گے وکہی جائیں گے قرآن سے ہٹیں گے تو غرب ہو جائیں گے یہاں جیسے علی قرآن کے ساتھ ہے ویسے قرآن علی نہیں علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ دنیا میں یہ سرسلہ نہیں ہے سرکار فرمادے ہیں حوضر کو سر پر بھی یہ دونوں اکٹھے آئیں گے حوضر کو سر پر بھی یہ دونوں اکٹھے آئیں گے ہمیں نظر آتا ہے گود حضرت علی علی سر ہے رسول اللہ رسول اللہ حضرت علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں اثر کا وقت نکل جاتا ہے اثر کا وقت نکل جاتا ہے رسول اللہ نے آن کو بارک کھولی فرمایا علی اثر کی نماز کا کیا ہوا عرص کی یا رسول اللہ بیتر نماز عشق یہی ہے خدا دوا بیتر نماز عشق یہی ہے خدا دوا خدا دوا بیتر نماز عشق یہی ہے سرکان میں ہاتھ اٹھائیں سورج بار آ جاتا ہے سورج بار آ جاتا ہے دوا سے پہلے ایک باقیہ ایک جمعہ میں دیان ترکے گے دوا لیہ ہم ہاتھ اٹھا لیں گے یہ تو رسول اللہ جنہوں نے علی نماز کے لیے سورج کو باہر نکالا صرف سورج نکالا نہیں بل پہ علی کو یہ اختیار بھی دیا ہمیں نظر آتا ہے علی ایک نفعہ ایک تشریف لے کے دارے ہیں سفر فرما رہے ہیں نماز عطا کر لی اب پہ غلاموں کو کہا کہ پہلے تریائے فراد اس کو پار کر لو پھر نماز کر لینا پار کرتے کرتے اثر کا وقت نکل گیا غلاموں کی نماز چلی گئی گویا کہ قضا ہو گئی اثر کا وقت نکل گیا علی سے پوچھا امیر المہمین اثر کا وقت نکل گیا کیا کرے حضرت علی نے آسمان کی طرف دیکھا آسمان کی طرف دیکھا شیر پہ بھی پارا آتا ہے ارے اگر حضرت سلمان علیہ السلام کی نماز ان کوروں کی وجہ سے قضا ہو تو قضا کرتے ہیں قضا کرتے ہیں اگر علی نے غلاموں کی نماز پارا آتا ہے صورت پار آتا ہے اور وہ نماز ادا کرتے ہیں ورک تمام ہوئے اور بدھا باقی ہے وقت ختم ہوا پر بدھا باقی ہے سفینہ چاہیے اس بہرے بے کرام کے لیے میں جو حضرت علی کے لیے موضوع ذیب ملایا تھا اس میں سے ابھی ایک بات ہی نہیں کی لیکن وقت پورا ہو گیا انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے اب وہ راج ہے جس راج میں اللہ کریم کی رحمت صدا دے رہی ہوگی ہے کہ ہے آج کوئی ہم سے مانگنے والا ہم اس کو ادا کروائیں اے کوئی آج والی جھولی والا ہم اس کی جھولی بھائی ڈالیں اے آج کوئی ہماری رحمت مد سے اپنا مانگنے والا ہم اس کو اپنی رحمت عطا کرے آج اے کوئی ہمارے حدیب کے خوالے کرنے سے تکڑا باندے والا ہم اس کو تکڑا آتا کرے ہم پیس رات میں یادہ تیرے آگے ہاتھ پلا کے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اس کا جا نہیں کہ تیرے سامنے پھلائیں ہمارے بھو اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پھلائیں ہمارے رحمہ اعلاق اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے آسکے پھرے قریب تیرے حبیدی کا وسیلہ پیش کر کے تیرے حبیدی میں فلم حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں ہمارے گلاہوں کو محف فروا دے 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 اے قریب تو خود فرماتا ہے کہ کہیں کوئی لوگ گٹے ہوتے ہیں میرے اور میرے حبیبی محبت کی خاطر وہ الگ بات میں ہوتے ہیں میں ان کے گلہ کو تہلے معاف کر دیتا ہوں یا اللہ ہم یہاں پر راک کے اس پہر میں صرف ریرے اور تیرے حبیبی رضا سے لیے گٹے ہیں ہمارے گلہوں کو معاف فرما دے یا اللہ آج کی راج جب تیری رحمت کرون و عرب و لوگوں کو پوری جلیہ میں نواز رہی ہے تو یا اللہ یہ تیری شال کے شایع نہیں ہے یہ کچھ آزری اور یہ کچھ آزری جو تیری بارگاہ میں چھوڑیاں پھیلا کے آگ پھیلا کے تیرے حبیب کا سبسا مامرے تو ہماری موڑ دے گے یا اللہ یہ تیری شال کے شایع نہیں ہے یا اللہ تیرے حبیب تیری عمت سے اسری محبت کیا کرتے تھے اگر یہاں جہنم میں چلے گے تیرے حبیب کو تکلیف ہوگی ان کو کوارا نہیں ہوا میرے انتا اپنے حبیب کے سسکے سے ہمارے گلاہوں کو محفروا دے دل تیرے کہتے کس کے در پر جائیں ہم اپنی یہ پیچار کی تکلائیں ہم کون ہے تیرے سوا بندہ نواز سب کو ہے در سے تیرے روحے نیاز اپنے در سے تیرے گاں کا ہمیں پھر فروسہ کسی ہے درگاہ میں ہم کو ناومید بچوں رہ دری ہم کو ناومید بچوں رہ کریم اے کریم اللہ جتنے حاضرین ہیں جتنے ناظرین ہیں جو کسی پریشانی میں ان کو پریشانی سے نجات اتا فرما جن کے روزگار میں تنگی ہے ان کے روزگار میں مصرح فرما اس چینل اے آر ویٹیو ٹیوی کو دن دن دنی راگ جن دنی ترقی اتا فرما ہمارے مرشد کریم کا سایہ ہم پر سلامت رہ برحمتی کا اَرْحَمْ اَمِن اِنَّاااااااااااااااااااو